رتلامزلے کی سیلانہ ویدھان صبح سے ویدھائک کملیشور ڈوڈی آر ایک بار پھر چرچاؤں میں بن گئے ہیں باپ پارٹی سے ویدھائک بننے کے بعد لگا تار سلکھیاں بٹو رہے ویدھائک اس بار ایک کروڑ کی رنگداری مانگنی کے عارف کو لے کر چرچاؤں میں بنے ہوئے ہیں اس معاملے میں ویدھائک ڈوڈی آر کی اوپر پولیس نے ایف آئی آر درش کر آگے کی چارنٹ شروع کر دی ہے دیکھیں یہ خاص ہے جھوپڑی والے ویدھائک پر درج ہوئی ایف آئی آر رنگداری مانگنے کے عارف میں فسے ویدھائک ڈوڈی آر میڈیکل سنچالک سے ایک کروڑ روپے کی راشی مانگنے کا عارف رتلامزلے کے سیلانہ ویدھائک کملیشور ڈوڈی آر بورے فس گئے ہیں باپ پارٹی کے ویدھائک پر باجنہ کے میڈیکل سٹور سنچالک نے ایک کروڑ روپے کی رنگداری مانگنے کا عارف لگاتے ہوئے ایف آئی آر درش کر آئی ہے جہاں پولیس نے ویدھائک پر انیک دھاروں میں مقدمات درش کر آگے کی چارنٹ شروع کر دی ہے ملنے کے لیے گیا تھا جب ملنے گیا ملے گیا بچھے کہ ملے تو گار شاب نے ملے چیکنگ ہوئی اس کے بعد آندر لے آندر میرا یہ آنکل سارل کو بھی ساتھ میں لے کے گیا تھا ان کو اس کو بھی بہر کر دیا پھر مجھے بولا مجھے بولا کیا کئی ڈیگری ہے میں نے بولا مرماتسیس کو مہنے ویڈی کر لائنسس لے رکھا ہوں کہ انہوں نے بولا ہمارے چھتروں میں میں نہیں رہنے دوں گا پھر انہوں نے دیرے سے اشارہ کرنا کتنا دے سکتے ہو انہوں نے پھر بولا مجھے ایک کڑو روکے چھے اگر آپ دے سکتے ہو تو آپ باندھا راؤں نہیں میں نی رہنے پھر آج بچانک سے یہاں پہ میرا مڈیکل ایشٹر پہ آیا اور اس کے بعد انہوں نے بولا پھر کم گھنڈا سے میرا مڈیکل ایشٹر پہ آکے بیٹھا رہا ہوں اس کے بعد بولا ہم نے جو ہمارے بیٹھائیک پتی نی دی جہے کہنا ان کا دسرہ ڈینڈور ان کو آپ کے بعد بھیجاتا بات کرنے کے لیے اپنے ان سے بات کیوں نہیں کی آپ کو موقع دیاں ہم نے بات کرنے کی لیکن اپنے ان سے بات نہیں کی اگر بات کرتے تو آپ کو یہ نووت نہیں آتے تیرے کوئی آنا نہیں پڑتا اب تو تیرے کو جل بھیجا گئی میں بانوں گا اس کے بعد انہوں نے بولا جیو اگر تُو ایک پڑو روپے مجھے دے سکتا ہے تو محمد راپد بہت ہو سکتا ہے اس کے بعد جاتے جاتے ہیں بھی میرے کو مجھے بول رہا ہے یہ اگر اس کو ریبھاس ہو سکتا ہے تو کتنا دے پائے گا باتا ایک فرجی بنگالی ڈاکٹر کے آویدن پر میرا خلاب کل پیسے مانگنے کے آروب لگائے گئے ہیں ایک فرجی بنگالی ڈاکٹر کے خلاب ہم نے میڈیکل ادھکاریوں سے دکٹر سی ایم ایچوں کے مادیام سے بی ایم او کے مادیام سے ہم نے اس کی کلینک پر کاروائی کروائی تھی اور وہ اوید طریقے سے کلینک چل رہا تھا جس کے پاس میں کوئی ڈگری نہیں ہے بی بی ایچ ایم ایس یا بی ایم ایس کی کوئی ڈگری نہیں ہے کلینکل کا ریجسٹریشن نہیں ہے اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور وہ کاروائی سے بچنے کے لیے میرے خلاف آروپ لگا رہا ہے میرے اوپر آروپ لگا رہا ہے اور مقدمہ درجے کروایا ہے اگر مجھے فرجی میڈیکل ڈاکٹر کے خلاف لڑنے کے لیے مجھے اگر جیل بھیجا جاتا ہے تو میں ڈرنے والا نہیں ہزار بار مجھے جیل میں ڈالے بی جی پی ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے بنگالی فرجی ڈاکٹروں کے خلاف لڑتے آئے ہیں اب میں ویدہائک ہوں میری یہ جمہداری ڈیوٹی بنتی ہے میں فرجی ڈاکٹروں کے خلاف لڑتا رہوں گا اور بی جی پی کے سرکار ہے پہلے بھی ویدہائی سوا چناؤ کے پہلے میرے خلاف جھوٹے موقت میں درجی کیے تھے مجھے چناؤ کے جس پہلے جیل میں ڈال دیا تھا ابھی پھر لوگ سوا چناؤ ہے اور پھر بی جی پی ایسی عرکت کر رہی جھوٹے موقت میں ڈال رہی ہے نسشی طور پر اس کا پرناہ بی جی پی کو بھگتنا ہوا اور میرا اس ویڈیو سندیش کے جریعے رتلاو جھابو آریراتپور کے سبھی وہیں اب بری طرح سے جھوپڑی والے ویدھائی کا کہنا ہے کہ وہ اس لیے گئے تھے کہ بینا کسی ڈگری کے ڈاکٹر علاج کر رہا تھا اس کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں ہے ایسے گلت کام کرنے والوں کو نہیں رہنے دیں گے بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ رنگداری مانگنے کی چکر میں اُلجھے باب پارٹی اور سیلانہ سے ویدھائی کملیش ورڈوڈی آر اس مصیبت سے باہر کیسے نکلتے ہیں روڈی پورٹ ایمپی نیوز رات لام